رام رام دوستو میں عرون کمار ڈائیٹ ویڈک ریمیڈی سیدھا جوکسی سمادان چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو راشی کے انصار کون سے اکشر فائدے مند ہیں کون سے اکشروں سے ہمیں بچنا چاہیے اس کی چرچہ میں کر رہا ہوں اس میں آج چرچہ ہریشچک راشی کی کریں گے نام کے پہلے اکشر کی میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ویکتی یا کوئی بھی چیز کچھ بھی ہے جو آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کے آس پاس ہے اکشر ہے اس چیز کا یا ویکتی کا وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے یا اس سے ہمیں بچنا چاہیے کسی بھی ویکتی کا یا کوئی بھی چیز ہے اس کا نام کا جو پہلا اکشر ہے وہ اس کی راشی نرداریت کرتا ہے تو اگر وہ اکشر ہمارے لیے فائدے مند ہے اس سے ہم جڑیں گے تو ہماری قسمت چمک سکتی ہے نہیں تو ہمیں نقصان بھی سمبھو ہے جیسے آپ کی راشی ویریشچک ہے ویریشچک راشی کے انترگت یہ نو اکشر آتے ہیں تو نا نی نو نے نو یا یو اور یو مطلب ان ناموں سے جو پہلا اکشر ہے نام کا اگر ان نو اکشروں میں سے پڑتا ہے تو وہ چیز یا وہ ویکتی ویریشچک راشی سے سمبھن دیتا ہے اس کو اس طریقے سے آپ سمجھئے ہر راشی کے اندر سوہ دو نقشتر ہوتے ہیں ایک نقشتر میں ایک اکشر ہوتا ہے اور ایک نقشتر کے اندر چار چرن ہوتے ہیں اور ہر چرن کو ایک اکشر ملتا ہے اس طرح ایک راشی میں نو چرن پڑتے ہیں سوہ دو نقشتروں کے تو نو اکشر ایک راشی کے انترگت آتے ہیں تو ان جو یہ نام اکشر ہیں پہلے اگر آپ کے نام میں ہیں پہلے پہلا اکشر ہے آپ کے نام کا یہ تو آپ کی راشی ویریشچک ہے اب اس راشی سے سمبندیت لوگوں کو کن لوگوں سے جڑنا چاہیے اور کس طرح کی چیزوں سے ان کو جڑنا چاہیے جیسے کوئی شوروم میں آپ جاتے ہیں اس کے نام کا پہلا اکشر آپ کے لئے دیکھا جائے گا کہ اس کی راشی کیا بنتی ہے کسی ایون ہسپیٹل میں آپ علاج کرانے جاتے ہیں کوئی وہیکل کھریدتے ہیں کسی سے مل کر ویوسائے کرتے ہیں اس طریقے سے گہرائی سے اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کس سے اکشر والے سے ہمیں جڑنا چاہیے کس اکشر والے سے ہمیں نہیں جڑنا چاہیے تو رشچک راشی کے لئے اے نے پے اور دے یہ چار اکشروں سے جو نام شروع ہوتے ہیں یا جن نام کسی ویکتی کا بھی ہو سکتا ہے وہ نام کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے ایوریٹھنگ کچھ بھی ہے اس کا نام کا اگر پہلا اکشر اے نے پے دے سے ہے تو وہ رشچک راشی کے لئے فائدے مند ہے اے اکشر ہے جو دوستو تو یہ میش راشی سے سمبند رکھتا ہے میش راشی اور ورشچک راشی دونوں کے سوا میں ہی منگل ہے تو ان کی جو لائن آف تھنکنگ ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے مطلب گھر میں تری رہتی ہے ویچار اچھے ملتے ہیں شوب رہتا ہے ان کے لئے ورشچک والوں کے لئے میش راشی سے سمبندیت اکشر چاہے وہ ویکتی ہو چاہے کوئی چیز ہو دوسرا اکشر ہے نے وہ خود ورشچک راشی کے انترگت آتا ہے تو ورشچک اور ورشچک تو اچھا رہتا ہے شوب رہے گا تیسرا اکشر ہے آپ کے لئے شوب پی جو پی اکشر ہے یہ کنیا راشی کے انترگت آتا ہے ورشچک والوں کے لئے کنیا راشی لا بھاو میں پڑتی ہے تو یہ لا بھیش کی راشی ہے اس لئے ان کے ساتھ بھی جڑنا آپ کے لئے شوب رہے گا اور چوتھا اکشر ہے دے اکشر دے اکشر مین راشی کے انترگت آتا ہے ورشچک سے مین پنچم پڑتی ہے دے اکشر کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ ان کی بودھی میں وردی کرتا ہے ان کی نرنے شکتی کو مجبوط کرتا ہے یہ ورشک والوں کے لئے شب اکشر ہیں ان نام سے ان اکشروں سے شروع ہونے والے نام والے ویقتیوں اور چیزوں سے جڑنا آپ کے لئے بے حد شب رہے گا اس کو آپ اس طریقے سے سمجھئے اور کن سے ان کو بچنا چاہیے وے رے کی ان تین اکشر اگر کسی نام میں ہیں چاہے وہ نام کسی ویقتی کا ہو یا کسی چیز کا ہو تو ان سے بچنا چاہیے ان سے کنفلکٹ رہنے کی سمبھاونا زیادہ رہے گی لائن آف تھنکنگ آپ کی الگ الگ رہے گی اس میں جو وے اکشر ہے یہ ورش راشی کا اکشر ہے منگل اور شکر شترو ہوتے ہیں شتروت سمند رہتا ہے ان کا وے اکشر ورش راشی کے انترگت آتا ہے رے اکشر بھی تولہ راشی کے انترگت آتا ہے یہ بھی شکر کی ہی راشی ہے یہاں بھی منگل کا شتروت سمند ہے ورش رش کے سوامی منگل ہیں تیسرا اکشر ہے کہ جو مِتھون راشی کے انترگت آتی ہے ورش رش کے لیے مِتھون اسٹم بھاو میں پڑتی ہے اسٹمیش کی راشی ہے اس لیے ورش رش والوں کو وے رے کے ان ناموں میں اگر پہلا اکشر وے رے کے آتا ہے کسی بھی نام میں تو اس نام کے ویکتیوں سے اور ان چیزوں سے ان کو بچنا چاہیے ان سے ان کی جو لائن آف تھنکنگ ہے وہ میچ نہیں کرے گی دوستو نام کے انسار جو نام کا پہلا اکشر ہے اس کے انسار ورش چک والوں کو کس سے جڑنا چاہیے کن سے بچنا چاہیے اس کی جانکاری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آج کے لیے بس اتنا ہی رام رام